5 ہجاب ٹیوٹوریلز وہ بھی مونہ سیٹن کے ہجاب کے ساتھ میں آپ کو بتانے والی ہوں السلام علیکم ایوریون میں ہوں اقرام فرسٹ اسٹائل کے لیے ہجاب کے دونوں سائٹس کو برابر لینا ہے آپ چاہیں تو آگے سے فولڈ کر لیں چاہیں تو نہ کریں اور اس طرح سے دونوں کو ایک ساتھ کر کے نیک پر پن اپ کر لینا ہے ہیڈ پر بھی ایک پن یوز کر لیں تاکہ ہجاب بار بار آگے کی طرف نہ آئیں سلپ نہ ہوں دونوں سائٹس کو اس طرح سے کروس میں رکھنا ہے اور ہیڈ پر لے جانا ہے ایک سائٹس کو پیچھے کی طرف کر دیں اور ایک سائٹس کو آگے ہی رہنے دیں اچھے سے سیٹ کر کے آپ کو پن اپ کر لینا ہے ہجاب کو جب آپ پورا اچھے سے سیٹ کر لیں گے آپ کو کتنی لیئرز رکھنی ہے کتنی نہیں تو وہ آپ کو کچھ اس طرح کا لگ دے گا اور جو کی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور بہت زیادہ آسان بھی ہے نیکس سٹائل کے لیے ہجاب کے ایک سائٹ کو چھوٹا لینا ہے ایک سائٹ کو بڑا لینا ہے اور آگے سے فول کر کر اس طرح سے نیک پر پن اپ کر لینا ہے یہاں پر میں بتا رہی ہوں کہ کتنا فول کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں آپ نے کتنا فول کیا آپ نے دکھایا ہی نہیں ہیڈ پر بھی ایک پن یوز کر لیں میں اس طرح کے پنس یوز کرتی ہوں ہیڈ پر بھی ایک پن یوز کر لیں جس سے آپ کا جو ہجاب ہے اس میں کون بھی تھوڑا سا بنا رہے اور ہجاب سلپ نہ ہو اس کے بعد جو بڑا والا پارٹ ہے اس کے ایک کارنر کو اس طرح سے پیچھے سے گھما کر آگے کی طرف لانا ہے اور اچھے سے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ کا بہتکل سیمپل فل کوریج اور بہت ہی آسان ہجاب سٹائل ریڈی ہے نیکس سٹائل کے لیے ہجاب کی ایک سائٹ کو چھوٹا لینا ہے ایک سائٹ کو بڑا لینا ہے آگے سے فول کر کر اس طرح سے نیک پر پین اپ کر لینا ہے اور ہیڈ پر بھی پین اپ کر لینا ہے اب آپ لوگ کہتے ہیں فیس کور تو کر کے بتائیے کسے ہجاب سے تو جو چھوٹا والا پارٹ ہے اس طرح سے ہمیں فیس کور کرنا ہے لیکن آپ کو لوس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹائٹ کر لیں گے تو اوپن کرنے میں پریشانی ہوگی اس کے بعد جو بڑا والا پارٹ ہے اسے گھما کر دوسری طرف لے جانا ہے اور اسے لوس لے کر جانا ہے آپ چاہیں تو اسے بھی آگے سے فول کر لیں چاہیں تو نہ کریں اور دونوں طرف پینس یوز کر لینا ہے جس سے آپ نے فیس کور کیا ہے اس پر آپ کو پین یوز نہیں کرنا ہے فیس اوپن کرنے کے لیے آپ اسے اس طرح سے آسانی سے نیچے کر سکتے ہیں اور آپ کا فیس اوپن ہو جائے گا یہ سٹائل ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہجاب میں فرنٹ میں کون بنتا ہی نہیں ہے اور اگر وہ بنا بھی لیں تو خراب ہو جاتا ہے تو اس سٹائل کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے فرنٹ سے لے کر اسے کروس میں رکھنا ہے اور اس طرح سے پین اپ کر لینا ہے ایک سائٹ کو چھٹا ایک سائٹ کو بڑھا لینا ہے اور اس طرح سے نیک پر پین اپ کر لینا ہے اب جو پین ہم نے ہیڈ پر یوز کیا ہے اسے کور کرنے کے لیے ہمیں پیچھے سے ایک لیئر لانی ہے اور دونوں سائٹس میں آپ کو پینس یوز کر لینا ہے پینس میں نے وہی یوز کیے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے تھے اس کے بعد جو بڑا بالا پارٹ ہے اسے زیادہ ٹائٹننگ کرنا ہے نورمل لوس آپ کو دوسری طرف کھما کر لے جانا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو پن اپ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ سامنے بھی اس طرح سے اچھی سی لیئرز کریئٹ ہو جائیں گی اب جو چھوٹا والا پارٹ ہے اسے پیچھے کی طرف کر دیں جس سے آپ کا بیک کور ہو جائے گا اور جو سائیڈ والا پارٹ اسے آگے کی طرف کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کا فل کفریج اور بیوٹیفل ہجاب اسٹائل ریڈی ہو گیا ہے اس اسٹائل کے لیے ہجاب کے کورنر کو لینا ہے اور اسے فول کر کر اس طرح سے دونوں طرف سے نیک پر پن اپ کر لینا ہے ہیڈ پر بھی ایک پن یوز کر لیں اس کے بعد سائیڈ سے چھوٹا سا پارٹ لینا ہے اور اس سے اپنی چند کو کور کرتے ہوئے دوسری طرف لے جانا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو پن اپ کر لینا ہے اب اس پارٹ کو اسی طرف سے اپنے سر پر لے کر جانا ہے کھوما کر اور اچھے سے سیٹ کر کے دونوں طرف پن اپ کر لینا ہے یہ بھی آپ کا بیوٹیفل ہجاب اسٹائل ریڈی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ایسی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے ہجابی فرنڈز کو ضرور شیئر کریں